الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده اللذی نستفا خصوصا على افدل الانبیاء اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبیج اولاب المؤمنین من انفسهم و ازباجه امہات و اولو الارحام صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی نبی اللہ سامین ناظرین جہاں جہاں ہمیں دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے ہمارے بھائی الحاج محمد عیوب صاحب کے نٹورک سے چونکہ رمضان شریف کی آج تیرہ تاریخ ہے دوسرا جمعہ ہے اور پچھلے جمعہ بھائی عیوب صاحب کی طبیعت کچھ ناساتی چلی ہمارا پیغام اس کے رسول پیغام قرآن پیغام محبت نہیں پہنچ سکا رمضان شریف کا مہینہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے فرمایا پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت دوسرا مغفرت تیسرا اتکم من النار جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے تاریخ اسلام سے بھرا پڑا ہے یعنی تین رمضان کو رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حسنین کریمین کی والدہ مقدومہ کائنات سیدہ پاک خاتون جنت کا یوم ویسال اور دس رمضان کو رسول پاک صاحب اللہ علیہ السلام کی پہلی حرم پاک پہلی زوجہ متہرہ جناب حضرت سجدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہے یہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کی والدہ ہے حسن و حسین کی نانی ہے سرکار کی زوجہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو مہارے قریب ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں میں شاہ رکھ سے قریب ہوں اور اولا بمان اقرب فرمایا میرا نبی اس سے بھی قریب ہے اور پھر فرمایا میرا نبی علیہ السلام کی ازواج متہرات تمام مسلمانوں کی روحانی مائے ہیں ہماری وہ روحانی والدہ ماجدہ تجیبہ تاہرہ حسن و حسین کی نانی جان اور جناب سجدہ مقدومہ کائنا سجدہ پاک خاتون جنت کی والدہ بی بی خدیجہ تلک و برا کا دس رمضان کو یومی بھی سال ہے اور پھر سترہ رمضان کو یعنی اسلام اور کفر کا پہلا مار کا جسے بدر کہتے ہیں وہ ہوا جس میں اللہ نے مسلمانوں کو یعنی کامجابی و کامرانی کنار کیا پھر سترہ رمضان کو ہی اللہ اکبر اللہ اکبر جانب ممبع صدق و صفا سجدہ صدق کے باکمال خلیفہ اول بلا حسل کی نور نظر لگتے دیگر جناب سجدہ عائشات الصدق رضی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی روحانی ما یعنی ان کا یومی وصال سترہ رمضان کو اور وہ روحانی ما ایسی ہے اللہ اکبر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر چالیس ہزار فرق زمبر حدیثیں جمع کریں چالیس ہزار اگر حدیثیں ہیں تو ان کا چوتھا عصر روایت کرنے والی اممہ شاہ پاک ہے اور پھر اکیس رمضان کو حسن حسین کے بابا اور اسلامی سلطنت کے خلیفہ چہارم جناب مرتضاء علی مشکل کو شاہیلی شیر خدا علی کررم اللہ و عجل کریم کا یوم شہادت ہے اور پھر لیلت القدر جعنی ٹونٹی سیمن ستائیس رمضان مبارکو جعنی نزول قرآن کی رات ہے بتانے کا مقصد ہے خاکہ سامنیر کیا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اسلامی ہسٹری کے سنیری بابوں سے برا پڑا ہے تو بہرحال ہم تھوڑا سا جناب سجدہ جناب خدیجہ ترک و برار رضی اللہ آج آپ سے ارد کرتے ہیں نبی کریم علی السلام اللہ اکبر آپ کی ایج پاک اس وقت ٹونٹی فب جعنی پتیس سال کی اور امہ سجدہ خدیجہ کی عمر چالیس بر کی میرے سننے والے سامین ناظرین مائیں بہنیں بیٹییں بزرگ بیٹے آج ہمارے جب بیٹوں کا بیٹیوں کا ہم عقد کے لیے جعنی گھر تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جعنی عمر کا بھی تقاضی ہوتا ہے ہر ٹی لیکن میں آپ کو بتانا جی چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں نبی کریم علی السلام جو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبش انبیاء کے امام ہے آپ کی عمر پاک پچیس سال اور جناب سجدہ خدیجہ پاک کی عمر چالیس سال جبکہ پہلے بھی شادی ہو چکی ہے یعنی میرا کہنے کا مقصد جی ہے کہ نبی کریم علی السلام نے ان سے شادی کر کے یہ بتا دیا نہ تو ایج فیکٹ کچھ ہے اور نہ ہی غربت اور امیری جعنی قربان جنائے جہاں میرے سجدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ بہت ملی تاجرہ تھی اور نبی مکرم علی السلام کے ساتھ آپ کا عقد ہوگا کیونکہ وقت مختصر ہے لیکن قربان جائیں جب آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علی سلم کے عقد میں تشریف لائیں اور پھر وہ پہلی وہی جناب جبریل جب لے کے آتے ہیں اکرا کتابک تو جہاں کچھ لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں بلکہ نہیں سرکار نے فرما آنا بھی کہا نہیں میں ابھی پڑھنے والا ہوں جعنی اس کی نفی دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں ہے اللہ فرماتے الرحمان علم القرآن وہ اللہ وہ رحمان جس نے سکھایا پڑھایا قرآن اپنے پیارے محبوب کو جناب سجیدہ خدیجہ تلقبرا کہ آپ پاس ہے تو وہی آتی ہے اکرا سرکار نے فرمایا مانا بکاری میں ابھی پڑھنے والا نہیں اور اس میں حکمت بھائی عیوی صاحب یہ دیکھے کتنی پیاری حکمت ہے اور قرآن حکمتوں سے بڑھا پڑھا ہے مصطفیٰ کے فرمان حکمتوں سے بڑھے پڑھے ہیں جب جبریل نے پھر کہا اکرا بسم ربی کل لذی خلق پہلے صرف جے کہا پڑھئے پڑھ آقا اے پیارے حبیب پڑھئے سرکار نے نہیں پڑھا جب کہا اکرا بسم ربی کل لذی خلق اے پیارے محبوب اپنے مالک و خالق اللہ کے نام سے پڑھئے پھر نبی علیہ السلام نے پوری کی پوری سورہ الک جو ہے پڑھ کے سنا دی بتانے کا یہ مقصد ہے اور پھر وہ بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں تو زمی لونی زمی لونی یہ کہا اور پھر ورکہ بن نوفل کے پاس جو آپ کے ہی رشتے داروں میں تھے اور وہ جانتے تھے کچھ حالات کو تو جب دیکھے گئے تو کہا یہ تو وہ ہے جس کا ہم نے پڑھا ہے سنا ہے کہ نبیوں کا سردار آخر زمہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جلوہ گر ہوں کہ یہ تو وہ ہے تو قرمان جائے نبی علیہ السلام نے اپنے اپنے پریکٹیکلی لائف سے یہ بتا دیا کہ یہ ازواجی زندگی جو ہے اس میں یعنی عمر کا اور غربت کا اور امیری کا نہیں تعلق لیکن یہ ہے کہ جب آپس میں دن مل جائے اور اللہ یعنی آپس میں جب ملاب کرائے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی عمل کے مطابق شریعت کے مطابق سنت کے مطابق جب زندگی گزاریں گے ازواجی اس میں برکتے ہی برکتے رحمتے ہی رحمت ہیں تو سامین ناظرین یہ رمضان مبارک کا مہینہ اشرا یعنی یہ مغفرت والا اشرا جو ہے آئیں جو ابھی تک یعنی اس مہینے میں نہ تو تراوی میں شامل ہو سکے ہیں نہ روضہ رکھ سکے ہیں نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکے ہیں جو باقی دن جو ہے وہ اس میں عبادت میں مشکول ہو جائیں اور جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان مبارک کا مہینہ جو ایسا ہے جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان کے سردار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام ہے فرماتے ہیں بارہ مہینے ہیں گیارہ مہینوں کا سردار جو رمضان مہینہ ہے تو آئیں اس میں عبادت میں مشکول ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور اس میں صدقوں خیرات بھی کریں اپنے رب کو منائیں راضی کریں کیونکہ قل من علیہ فان و یبقا وجہ ربی کا ذل جلال و الکرام ہر ایک نے چلے جانا ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کوئی پتہ نہیں کون سا وقت آ جانا ہے آپ جتنے بھی سامین ناظرین ہیں آپ کے دلوں میں ہوگا دماغ میں ہوگا آپ کی فیملی میں کچھ بزرگ کچھ بچے کچھ ایسے رشتے دار جو پچھلے سال رمضان میں تھے آج نہیں ہیں جیسے ہمارا بیٹا حافظ لئے کو رحمان چشتی پچھلے سال ہمارے ساتھ تھا لیکن آج پورے اس کو ساتھ مہینے ہوگئے دنیا سے رکھ سو آج ہمارے اس پاس نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہم نے بھی چلے جانا لیکن دعا جے کریں اللہ جب ہم دنیا سے رکھ سو ہمیں کلمہ تحید و رسالت جو ہے وہ نصیب فرمانا ہوگیا تو جب کلمہ نصیب ہو گیا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمت لے کے چلا گیا تو سامین ناظرین اللہ تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائے ناچیز ساب زیادہ محمد فیشتی ساروی خطیب علی حجویری مسجد برمنگم سر پرس اعلیٰ پیغام قرآن دارہ پیغام قرآن دار علیق الرحمن جو پاکستان لاہور میں ہم نے اپنے بیٹے علیق الرحمن کے نام سے شروع کر رکھا اللہ تعالی اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہماری مسجد علی حجویری میں جتنے بھی نمازی پانچ وقت نمازوں میں اور جمعہ کی دونوں جماعتوں میں آتے ہیں مسجد کو آکے عباد کرتے ہیں اللہ سب کے گھروں کو آباد و شات فرمائے اور آج جمعہ کا دن ہے ہمارے اور پوری روح زمین پر جتنے قبرسان ہے مولا رمضان کے صدقہ سے صحب قرآن کے صدقہ سے سب کی قبروں کو منور فرمانا ہمارا بھی خاتم ایمان فرمانا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ سلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ